اسلام علیکم موزز کاشکر بھائیو گندم کی فصل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دیکھیں دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ایک موسمی صورتحال چل رہی ہے ایک مہینہ ہونے کو ہے سورج بلکل نہیں نکلا اور شدید قسم کی دھوند جا رہی ہے اور ہوا میں نمی بہت زیادہ ہے اس محول کے اس موسم کے ہماری گندم کی فصل کے اوپر کیا ایفیکٹ ہو رہے ہیں اور ہماری گندم کی فصل کے اوپر کیا کیا چیزیں اٹیک کر سکتی ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ لوگ نے اس ویڈیو کو ذرا اچھے طریقے کے ساتھ سننا ہے اور پورا سننا ہے تاکہ آپ لوگ اپنی گندم کی اہم ترین فصل کے اوپر توجہ دے کے اس کو ذرا سنبھالنے کی کوشش کریں دوستو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک مہینہ ہو گیا ہے سورج بلکل نہیں نکلا اب اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں ہماری فصل کے اوپر دیکھیں سورج جب نکلتا ہے تو اس سے روشنی پڑتی ہے ہمارے فصل کے اوپر اور اسی روشنی کی موجودگی میں ہماری فصل خوراک بناتی ہے لیکن روشنی اس کو مل نہیں رہی جس کی وجہ سے ہماری فصل خوراک بہت کم بنا رہی ہے فوٹو سنتیسز کا پراسس اس کے اندر بہت سلو ہو چکا ہے اور پودے ویک ہو چکے ہیں کمزور ہو چکے ہیں پودوں کے اندر قوات مدافیت بھی کم ہو چکی ہے اب جو دوسرا اہم ترین جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک موسم بن چکا ہے بہت زیادہ نمی والا موسم ہے یہ موسم گندم کے لئے بہت خطرناک اور گندم کی فصل کے اوپر حملہ کرنے والی جو فنگس بیماری ہے اس کے لئے یہ موسم بہت پسندیدہ بن چکا ہے اس موسم میں کنگی کا حملہ یعنی کہ رسٹ کا حملہ بہت ہی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے اور فصل کے اوپر جب یہ حملہ کرتی ہے تو کافی حد تک اس کو یہ نقصان پہنچاتی ہے پیدوار میں خاطرخہ کمی لاسکتی ہے اس لئے دوستو آپ لوگ اس موسم میں اپنی فصل کا باقیدگی سے اور ڈیلی بیسز کے اوپر غور کے ساتھ معینہ کریں اور وہاں پہ جا کے اپنی فصل کی صورتحال کو دیکھیں اس کو چیک کریں اگر وہاں پہ اس بیماری کا حملہ نظر آ رہا ہے تو فوراں آپ لوگ سپرے کریں اگر آپ لوگوں کو اس بیماری کا حملہ نظر نہیں آ رہا تو تب بھی آپ لوگ اپنی فصل پر سپرے کرنے کی کوشش کریں کیونکہ مختلف قسم کے ایریاز میں اس کے حملے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں جب یہ حملہ کرتے ہیں تو پھر یہ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور ہماری فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے گندم ایک اہم ترین فصل ہے لہٰذا آپ لوگ اس کو ذرا سنبھالنے کی کوشش کریں اس موسم میں اپنی فصل کے اوپر بھرپور توجہ دیں اور کوشش کریں کہ اس کے اوپر ابھی سپرے کریں کیونکہ اس موسم میں رسٹ کا جو حملہ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے یہ موسم اس کے لئے ایک فیوریبل موسم ہے لہٰذا جہاں پہ حملہ نظر آ چکا ہے وہاں پہ آپ لوگ بائر کا نیٹیو یا سنکراب کے یارکر کا سپرے کریں اور جہاں پہ نظر نہیں آیا حملہ رسٹ کا تو وہاں پہ آپ لوگ سنکراب کے سینٹینل اور اس کے ساتھ جو اہنا آلٹو کا آپ لوگ سپرے کریں دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں تاکہ مزید بھی ہماری فصل کے اوپر رسٹ کا حملہ نہ ہو سکے